جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوستگریہ سے ہوں گے اور ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا ایک خبر ہے کہ مارکٹ میں اس وقت جو مسلسل بائنگ ہو رہی ہے اس میں یقینا ہمارا جو لوکل انویسٹر ہے اس کی بھی دلچسپی شامل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس سب سے زیادہ کردار سامنے آ رہا ہے وہ فورن انویسٹمنٹ کی صورت میں ہے جس میں فورن کمپنیز جو ہیں فورن کارپریٹس جو ہیں یہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بہت پیسہ انجیکٹ کر رہی ہیں ڈیٹا جو دیکھا گیا ہے اس کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ شیرز بائی کیے جا رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس میں دو تین وجوہات ہیں جس میں ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم نے جو فورن جو بانڈز ہیں ان کی پیمٹس کرنی ہیں اس کا انتظام ہو چکا ہے تو جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس وقت ورلڈ بینک کی طرف سے یا جو دیگر ادارے ہیں یا ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو سٹیبلیٹی ہے وہ آنے والے وقت کے ساتھ مزید بہتر ہونے جا رہی ہے لہٰذا یہ وہ پوزیٹیو سائنز ہیں جس کی بنیاد پر جو فورن انویسٹر ہے وہ پاکستان میں اپنا پیسہ جو ہے وہ انجیکٹ کر رہا ہے ملینز آف ڈالرز ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ جو ہے وہ پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کا سٹیبل ہونا ہے اب سوال تو یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر آج جو ڈالر ہے وہ اگر دو سو اسی روپے کا ہے تو اگر چند دنوں کے بعد یا جب جہاں سے یہ واپس آیا تھا ساڑھے تین سو تک کی بھی آوازیں تھیں اوپن مارکٹ کے اندر اگر فرض کر لیجئے کہ یہ تین سو پچاس پر چلا جاتا ہے اور ایک وہ شیر جو کہ فرض کیجئے کہ اگر دو سو اسی کی بنیاد پر اگر ہم اسی کو یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ ایک شیر کی پرائس دو سو اسی روپے ہے اور وہ پڑا ایک ڈالر کا اور وہی شیر جو ہے وہ جس وقت دوبارہ سے لوگ خریدنے جائیں گے اگر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ تین سو پچاس روپے ہو جاتی ہے تو ان کو یقیناً ایک ڈالر کا ایک شیر نہیں ملے گا بلکہ ایک ڈالر کے رفلی ایک اندازے کے مطابق ون پوائنٹ ون فائف یا ون پوائنٹ ٹو کے قریب شیرز ملیں گے تو دیکھنے کے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی اگر پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو جو فورن انویسٹر ہے اس کے لیے تو یہ بڑا دلچسپی ہوگی اس کو تو شیرز زیادہ ملیں گے سستے ملیں گے جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر یہی کمپنی کوئی ڈیویڈنڈ انوانس کرتی ہے تو اس صورت میں بھی جس وقت یہ فورن انویسٹر یہ آؤٹپوٹ لینے کے لیے آئے گا تو اس کو بھی زیادہ روپیز دینے پڑیں گے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ لوکل انویسٹر کے لیے یہ مارکٹ جو ہے یہ مہنگی ہوتی چلی جائے گی جس سے اس کا انٹرسٹ کم ہوگا یہی وجہ تھی کہ جب تک ڈالر جو ہے وہ سلپ ہوتا رہا اور وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہا تھا تو پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر فورن انویسٹر جو تھا وہ سٹیبل نہیں ہو رہا تھا اور وہ اپنا پیسہ نکال رہا تھا تو یہ دو تین وجوہات ایسی ہیں جو کہ ایکنومیکل جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اب آنے والے دنوں میں پاکستان میں بہتری ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ فورن انویسٹر جو ہے وہ اپنا پیسہ مسلسل جو ہے وہ سٹاک مارکٹ میں انجیکٹ کر رہا ہے ایک چیز اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم سیکٹر وائز بات کریں تو اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ کمرشل بینکس میں اتنا زیادہ کیوں ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے پہلا رخ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مارکٹ میں آنے کی اس کی کیا وجہ ہے اب دوسرا رخ یہ ہے کہ اتنے سارے سیکٹرز ہیں لیکن اس میں کمرشل بینکس جو ہیں اس میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کا اتنا انٹرسٹ کیوں ہے وجہ کیا ہے دیکھیں وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہے دنیا کا اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کتنا پیسہ لگا رہے ہیں اور اس کا ہمیں آؤٹپٹ کیا مل رہا ہے ہماری پرائس ٹو ارننگ ریشو کیا ہے کون سا شیئر سستہ ہے سستہ ہے یا کون سا سیکٹر سستہ ہے جو چیز ہمیں سستی محسوس ہوگی ہمارے انیلیسیز کی بنیاد پر ہم اس میں اپنا پیسہ انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور بیسیکلی ہر جو کاروبار ہے اس کا آغاز یہی سے ہوتا ہے چاہے آپ نے کوئی فیزیکل بزنس کرنا ہو یا ڈیجیٹل بزنس کرنا ہو آپ آؤٹپٹ کو دیکھ کر چلتے ہیں آپ پرادکٹ کی پرائس کو دیکھ کر چلتے ہیں اب اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کمرشل بینکس میں ہی انٹرسٹ جو ہے وہ بیرونی سرمایہ کاری کی طرف سے کیوں ہے اب یہ تھوڑا سا اگر آپ جائزہ لے لیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے یہ جو سیکٹرز ہیں اس میں اگر ہم ان کی پرائس ٹو ارننگ ریشو دیکھ لیں تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا اگر ہم کمرشل بینکس کی پرائس ٹو ارننگ ریشو دیکھیں تو اس وقت 3.45 پر جو ہے یہ ٹریڈ ہو رہا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہ 3.45 پر اس وقت آیا ہے جب آپ کا مزان بینک جو ہے وہ سو روپے سے ڈبل ہو گیا ایم سی بی کی پرائسز رفلی ڈبل ہو گئیں جتنے بھی بینکس ہیں اپروکسی میٹلی تمام کے تمام کی پرائسز ڈبل ہو چکی ہیں پھر کہیں جا کے اس کی پرائس ٹو ارننگ ریشو جو ہے وہ 3.45 نکل رہی ہے اب یہ ذہن میں رکھئے گا اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا کمپیر کر لیں کسی اور سیکٹر کے ساتھ چلیں فرض کریں ہم اس کو سیمٹ سیکٹر کے ساتھ کمپیر کر لیتے ہیں تو سیمٹ سیکٹر کی پرائس ٹو ارننگ ریشو جو ہے وہ 11.22 آ رہی ہے اب اس پوائنٹ آویو سے آپ دیکھئے کہ سستہ کون سا سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹر ہے اس کو ہم چلیں کسی اور کے ساتھ بھی کمپیر کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو کیمیکلز کے ساتھ کر دیتے ہیں تو دیکھئے 9.82 جبکہ کمرشل بینکس کی جو پرائس ٹو ارننگ ریشو آپ کے پاس آ رہی تھی وہ 3.something تھی تو اس کی بنیاد پر یہ جو سیکٹرز ہیں یہ کمپیرٹیو لی بہت مہنگے ہیں آگے ایک آدھ اور دیکھ لیتے ہیں واپس چلیے آٹومویلز کو دیکھ لیجیے گو کے آٹومویلز نے بہت پرفارم کیا لیکن پرائس ٹو ارننگ ریشو دیکھئے 20 پہ جا رہی ہے اس کے بعد ایک آدھ اور دیکھ لیتے ہیں ٹیکسٹائل کمپوزیٹ کو دیکھ لیں چلیں فرٹیلائزر کو دیکھ لیتے ہیں اب فرٹیلائزر سیون پر ہے گو کے اس کی بھی پرفارمس آٹسٹینڈنگ رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسنٹ جو مارکٹ ہے اس میں بھی گو کے ہمیں لگتا ہے کہ جی شیئرز کی جو پرائسیز ہیں وہ خاص طور پر بینکنگ سیکٹر میں یا فرٹیلائزر میں ڈبل ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو پرائس ٹو ارننگ ریشو ہے وہ اٹریکشن کا باعث ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ہمارے بینکنگ سیکٹر میں آ رہی ہے اور ابھی تھا کہ اس میں سٹیبلیٹی ہونے کی وجہ بھی یہی ہے اور ہمیں بہت زیادہ پینک جو نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ بھی ہولڈنگ ہے فورن انویسٹرز کی طرف سے جو کہ بینکنگ سیکٹر کو کھڑا کیے ہوئے ہیں تو بیسیکلی یہ جو سارا کا سارا جو نظام ہے یہ جو انیلیسیز ہیں یہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اچھا اور سستہ شیئر جو ہے وہ تلاش کیا جائے اچھا اور سستہ سیکٹر تلاش کیا جائے اور پھر اس میں پیسہ ڈالا جائے اور بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے آپ کو تو پتا ہے کہ ایک تو پروفٹس بہت اچھے آئے ہیں نہ صرف کہ ان کی پرائس ٹو ارننگ ریشو اچھی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیویڈنڈ ییل بھی بہت اچھی ہے تو دونوں چیزیں جس وقت ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں تو پھر وہ سیکٹر یا وہ شیئر جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس میں دھڑا دھڑ جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آخر میں ایک چیز جو ہے وہ میں اضافہ کرتا چلوں کہ ہمارے جو چھوٹے موٹی سی ٹریننگز ہوتی ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہم نے کیوں کرنی ہے گو کے وہ سیکٹر یا وہ شیئر جو ہے وہ چلے گا مارکٹ کے ساتھ ہی لیکن اس میں اٹریکشن کے جو باعث ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے اس کو فلٹر کرنا ہوتا ہے یہی ٹریننگز ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم ایک اچھا شیئر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر امیر لگاتے ہیں کہ مارکٹ چلے گی تو انشاءاللہ یہ شیئر جو ہے یہ اچھا آوٹ پٹ دے گا آخر میں ہماری ایک دو جو انویسمنٹ ہے وہ شامل کرتے ہیں پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارا اس وقت جو انویسٹر کی جو ٹریننگ ہے اس کا بیچ فائف کی ریجسٹریشن جاری ہے بیچ فور کی ریجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ عید کی چھوٹیاں بھی ختم ہو گئی اب اپرل کا جو تھا وہ بیچ فور تھا اس کی انشاءاللہ ہم ٹریننگ اناؤنس کر دیں گے جو ڈیٹس ہیں اس کی ریجسٹریشن کلوز ہو چکی ہے بیچ فائف جو ہے اس کی ریجسٹریشن جاری ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ وٹس اپ کیجئے اور اس کی ڈیٹیلز لے لیجئے اس کے ساتھ اگر آپ ہمارا جو بیگنرز کا کورس ہے جس میں اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ سٹاک مارکٹ ہوتی کیا ہے اکاؤنٹ کیسے اوپن ہوتا ہے پرائس ٹو ارننگ ریشو کیا ہوتی ہے ای پی ایس کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ چارٹ کینڈل سٹک چارٹ کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے سپورٹ کیا ہوتی ہے ریزیسٹنس کیا ہوتی ہے اس قسم کی جتنی بھی بیسک چیزیں ہیں اگر آپ کو وہ معلوم نہیں ہے آپ سٹاک مارکٹ میں نئے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کورس جو ہے یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ پہلے آپ یہ کریں دن آپ انویسٹر کورس کی طرف جائیں اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں تو واتس اپ کیجئے اور ڈیٹیلز لے لیجئے کانٹیک ڈیٹیلز جو ہیں یہ ہمارا کانٹیک نمبر ہے واتس اپ نمبر آپ کو یہاں سے بھی مل جائے گا چینل سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تھم نیل پر بھی یہ نمبر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بروکر کے پاس اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں بروکر کی سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں تو اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے یہ پاکستان میں جاری رہے گی اور ہماری سٹاک مارکٹ انشاءاللہ اسی طرح سے پرفارم کرے گی اللہ حافظ